نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد ویسے تو اوز الحج کے پہلے عشرے میں تو سارے اعوال افضل ہیں لیکن وہ صرف پہلے دس دن کی بات ہے اور یہاں کیا ہے پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے نہیں کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں خصوصاً آشورہ کا روزہ دسویں تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے صغیرہ گناہوں کی طرف پچھا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے یعنی خاص دنوں میں سے تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے یعنی نفلی روزہ ہوگا فرض نہیں ہے رمضان کی روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو تو اب آپ کو بات سنجھ آگی کہ نو تاریخ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھا تو پھر عجب سے محرومی ہو سکتا تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ نو کا رکھا جائے ساتھ دور نبوی میں بچے بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے بچے بھی روزہ رکھتے تھے ربیہ بنت معویس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح انسار کے گاؤں میں کہلا بیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے یعنی ترمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے یعنی جسے نیت کر لی ہے وہ پورا کرے ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے ہم انہیں اون کا ایک کھلونہ دے کر بہلائے رکھتے تھے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے یہ تربیت ہے نا ٹریننگ ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روے اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے تھوڑی دیر روڑی بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے یعنی رکھا ہے کہ نہیں اس کے بعد جب ربزان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحب ہو گیا حضرت عاشر سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا منع نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نوے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو افضل کیا ہے دو دن کا رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو عشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا عشرہ ہے نا اس میں نہیں گیارہ والی روایت ضعیف ہے یعنی بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ گیارہ تاریخ کے روزہ کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نوی تاریخ کے دن کی صبح روزہ کی حالت میں کرو تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عشورہ نوی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دسوی سے پہلے نوی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی بچے تھے ہیں اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک تو رکھوائیں اور یہ جو الفاظ ہیں سلسلت الہادیث الزعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم عشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر دیکھتا ہے یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک کال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے اس لئے بات والا نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نومی کا بھی ساس رکھوں گا تو زیادہ افصل کیا ہے ویسے تو گورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو گیارویں کا ساس رکھ لیں تین کٹھے رکھ لیں لیکن وہ جانا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ نو ہی کی ہے